نائم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین قرام آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اذان کیسے دی جاتی ہے اور اذان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اذان دے کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو چالیس ہزار کے قریب شہدہ اور چالیس ہزار کے قریب صدقین اور یہ بندہ جو اذان دے کر نماز پڑھ رہا ہے یہ چالیس ہزار کے قریب گناہگاروں کی شفاعت کرے گا اور اس کے پیچھے ایک صف فرشتوں کی نماز پڑھے گی اور جب یہ کہتا ہے اشادو انہ محمد الرسول اللہ تو اللہ کی ذات اس عمل کے بدلے میں نوے ہزار فرشتے پیدا کرتا ہے جو اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اور یہ قیامت تک اس کے لئے استغفار کرتے رہے ہیں اس لئے ہر نماز سے پہلے اذان مستحب موقع ہے بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ہر ایک کو اذان بھی آنے چاہیے اذان کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر چار مرتبہ ہے اور اس کے بعد ہے اشادو اللہ دو مرتبہ اشادو انہ محمد الرسول اللہ لفظ ہے رسول اللہ یہ بھی دو مرتبہ ہے اشادو انہ علیم ولی اللہ اس کو دو مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اشادو انہ علیم ولی اللہ ایک مرتبہ اور دوسری مرتبہ اشادو انہ علیم حجت اللہ اس کے بعد ہے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح دو مرتبہ حیعہ علی خیر العمل یہ بھی دو مرتبہ اللہ اکبر دو مرتبہ لا الہ الا اللہ دو مرتبہ یعنی یہ آزان ہے اور اس طریقے کے ساتھ اگر ہر نماز سے واجب نماز سے پہلے آپ جو ہے وہ آزان دیتے ہیں تو آزان کا بہت بڑا عجر ہیں بہت بڑا ثواب ہیں اور آپ کی نماز میں بہت زیادہ جو ہے وہ نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا